موسیقی السلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں عقا سنجم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز موسیقی 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 سب سے زیادہ تبدیلی کی ضرورت سندھ کے لوگوں کو ہے سوبہ سندھ میں ظلم اور لاکانونیت ہے چھوٹے کسانوں کو پانی نہیں ملتا عوام کا بڑے بیمانے پر پیسہ چوری کر کے بیرون ملک منتقل کیا گیا عمران خان کا دورہ سندھ سے قبل عوام کو پیغام عالمی امن اور سلامتی کے لیے فلسطین کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے آدار فلسطینی ریاست کا قیام مشہ کے وسطہ میں دیرپا امن کی زمانت ہے عالمی برادری دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودی کا سلامتی کانسل میں خطاب کلبوشن یادے بھارت کی دکتی رکھ پر بن گئے بھارتی وزیر خاجہ سشمہ سوراج نے پاکستان سے کلبوشن یادیف کی سزائے موت کے معاملے پر نظر سانی کا مطالبہ کر دیا سشمہ سوراج کی جانب سے یہ مطالبہ پاکستانی ہائی کمیشنر سوہل محمود کے ساتھ ملاقات میں کیا گیا ملک بھر میں آپریشن رت الفساد کامیابی کے ساتھ روا دوا بلوشستان کے علاقے مستونگ اور روجان جمالی میں پاک فوج کی جانب سے کی گئی کاروائیوں میں دہشتگردوں کے ٹھکانے تبا متعدد دہشتگرد حلاب جبکہ گریفتہ دہشتگردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت لاہور ہائی کورڈ میں فیٹرل بورڈ آف ریوینیو کی اپیل پر سمات عدالت نے رانومہ تحریک انصاف جانگی ترین کے خلاف 19 کروڑ 91 لاکھ روپے کا ذرہی ٹیکس باہال کر دیا ایف بی آر نے جانگی ترین کے حق میں آنے والے ایپیلیٹ ٹرائیبیونل کے فیصلے کو کالا دم قرار دینے کی استدھا کی تھی پاکستان اور ترکی تمام معاملات پر ہم آہنگ سوچ کے حامل ہیں ترکی کے دشمن ہمارے بھی دشمن ہیں اپنی سرزمین کو ترک مفادات کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے وزیر اعظم شاہد خاکان ابباسی کا ترکی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں پیغام افغانستان مسلسل دہشتگردوں کے نشانے پر دارالحکومت کابل میں انٹرنیشنل فوجی ہیڈکورٹرز پر الالصوب راکٹوں سے حملہ دور دور تک دھماکوں کی گونچ سنی گئی اور دھوئے کے بادل چھا گئے تاہم افغان حکومت کی جانب سے کسی جانی نفسان کی تصدیق نہیں کی گئی افغانستان میں دو مساجد پر خودکش حملے بہتر افراد حلاق اور درجن و زخمی ہو گئے پہلا خودکش حملہ دارالحکومت کابل کے مغربی حصے میں واقع امام زمانہ مسجد جبکہ دوسرا حملہ افغانستان کے مرکزی صوبے غور میں واقع ایک مسجد میں ہوا پی آئیے کے جہادوں کا مسائل میں گھرا رہنا معمول بن گیا ٹورینٹو سے لاہور آنے والی قومی ایئر لائن کی پرواز پی کے سیون نائن ایٹ ان دن کی فراہمی کے دوران کارڈی سے ٹکرا گئی مسافروں کو واپس ہوتل پہنچا دیا گیا تیاری کی مرمت میں سولہ گھنٹے تک لگ سکتے ہیں ترجمان پی آئیے صدر مملکت ممنون حسین کی ملائشیا اردن اور ویتنام کے سبک دوش سفیران سے ملاقات ممنون حسین کہتے ہیں پاکستان کے ملائشیا اردن اور ویتنام کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں پاکستان ان ممالک کے ساتھ یہ جارت سرمایہ کاری اور عوامی روابط کو مزید بڑھانے کا خواہ ہے بلاول اور زرداری سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں آج نظر یہ کی نہیں زر اور زرداری کی سیاست ہے آپ کے پاس دو راستے ہیں پہلا راستہ خاموشی کا اور دوسرا نائنصافی قبول نہ کرنے کا ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا نائنصافی کے خلاف علم کو بلند کرنا ہوگا شاہ محمود قریشی کا عمر پورٹ میں جلسے سے خطاب وزیر داخلہ ایسان اقبال سے جرمن صفیر مارٹن کوبلر کی ملاقات ایسان اقبال کہتے ہیں دنیا کو باہیمی ٹکراؤں کے بجائے معاشو اقتصادی تاؤبن کی ضرورت ہے پاکستان نے دہشتگردی کی جنگ میں بھاری قیمت ادا کی پاکستان میں امن اور ترقی کے لیے جرمنی کو بھرپورت آؤپن کرنا چاہیے نواز شریف کو کرپشن کے اضامات پر فوری طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے ہمیں پہلے گرفتار کیا جاتا جھیل بھیجا جاتا اور پھر ہمارے خلاف کیس جھنڈے جاتے شریف فیملی کا فرد ہو تو ایک دن میں زمانت ہو جاتی ہے ہمارے لوگوں کی ڈھائی سال باز زمانت ہوتی ہے صدر آسف زرداری برس پڑے آخری دہشتگرد کے خادمے تک دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی پاکستان ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے سربرا پاک فضائیہ ائر چیف مارشل سوہیل امان کا ائر پاور سے متعلق سیمینار سے خطاب کپتان پاکستان گرکیٹ ٹیم سرفراد احمد کو سپورٹ فیکسنگ کی پیش کش سری لنکہ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سریز میں بولرز کو میری مرضی کے مطابق تبدیل کریں سپورٹ فیکسنگ کی سرفراز احمد کو پیش کش سرفراز احمد نے پہلے احمد کو اچھی خاتھی ڈانٹ پلائی پھر پاکستان گرکیٹ بورٹ کے حکام کو بھی اقتلا کر دی اور پاکستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سریز کے لیے سری لنکہ کے پندہ رکنی سکارٹ کا اعلان کر دیا گیا سری لنکہ کپتان اپول تھرنگا پاکستان میں ٹی ٹوینٹی کھیلنے سے انکار کے بعد ٹی ٹیٹ سے باہر ہو گئے ورلڈ 11 کے ہمرا پاکستان کا دورہ کرنے والے ہسارہ پریڑا ٹی 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 کی قیادت کریں گے ہیڈ لینز آپ نے جانے خبروں کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد موسیقی